اسلام علیکم ویوریز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو ٹراؤزر کا بہت خوبصورت سا ڈیزائن بنانا سکھا رہی ہوں تو سب سے پہلے اس کے لئے میں یہاں پہ دو لمبی پٹیاں کاٹ لوں گی اس کی ویڈ جو ہے میں نے 4.5 انچ رکھی ہے اور اس کی لیندھ جو ہے وہ 21 انچ رکھی ہے آپ یہاں پہ لیندھ اپنی مرضی سے اپنے ٹراؤزر کے پانچے کے حساب سے رکھ سکتے ہیں میرا پانچا جو تھا وہ 18 انچ تھا وہ یہاں پہ تھوڑا سا ترچھا کر کے بنائیں گے دو دو انچز کے فاصلے پہ تو یہاں پہ ہم دونوں سائٹ سے دو انچ کا فاصلہ رکھ کے نشان لگا لیں گے اور ان کو آپس میں جوائن کر دیں گے اسی طرح سیکنڈ پہ بھی دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے اور یہاں پہ نشان لگانے کے بعد ان کو آپس میں جوڑ دیں گے اب ان دونوں لائنوں کے درمیان جو ہے ہمارا 1.5 انچ کا گیپ ہے اسی طرح یہاں پہ ہم دونوں پٹیوں پہ یہ نشان لگا کے اس پہ لائن ڈرو کر لیں گے ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کہ تو آپ کو بہت ہی اچھے سے سمجھا جائے گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آل پہ کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل جائے اب یہاں پہ ہم نے دونوں پٹیوں پہ سارے نشان لگا لیے ہیں اور اب ہم یہاں پہ سٹچ کر کے اس کے پنٹیکس بنا لیں گے ہمیں یہاں پہ بہت چوڑی چوڑی سلائی نہیں لگانی بلکل باریک سی سلائی لگانی ہے تاکہ ہمارے پنٹیکس جو ہیں وہ خوبصورت لگیں یہاں پہ ہم سارے یہاں پہ جو نشان لگائے تھے اس پہ اسی طرح سلائیاں لگا کے دونوں پٹیوں پہ پنٹیکس بنا لیں گے ہم اور یہاں پہ ہم ایک بات کا خیال یہ بھی رکھیں گے کہ اس کو ہم نے کپڑے کو بلکل بھی کھینچ گا نہیں ہے ورنہ ہمارا پرنٹ ایکس جو ہے وہ عجیب سا بن جائے گا بلکل بھی خوبصورت نہیں لے گا یہ دیکھیں بلکل بھی یہاں پہ کھچاؤ نہیں آرہا ہم نے بہت ہی آرام سے کپڑے کو فوڑ کر کے یہاں پہ سلائی لگانی ہے یہاں پہ ہم اپنی دونوں پٹیوں پر پرنٹ ایکس اسی طرح ساری بنا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا پریس کر کے سیدھا کر لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہماری اس کی جو لیندھ ہم نے ٹوئنٹی ون انچیز رکھی تھی اب یہ ہماری ایٹین انچیز رہ گئی ہے تھوڑی اسی ایکسٹر بن رہی ہے اور ہمارا پانچہ دو تھا وہ بھی ہمارا ایٹین انچیز جوڑا تھا تو اس کے سال سے میں نے تھوڑا سا ایکسٹر رکھا تھا تاکہ وہ پرنٹ ایکس کے بعد ہمارا پورا ہو جائے اب یہاں پہ میں ایک لیس یوز کر رہی ہوں جو ہمارے سوٹ کے ساتھ میچنگ ہے اور وہ اس کا ڈیزائننگ کریں گے ہم یہاں پہ پانچے میں یہاں پہ لیس کی الٹی سیدھی سائٹ چک کرنے کے بعد ہم نے لیس کو ٹراؤزر کی الٹی سائٹ پہ لگانا ہے یعنی کہ اندر والی سائٹ پہ تو اس کو ہم جب وہ دوسرا پرنٹ ایکس والا کپڑا اوپر لگا کے فولڈ کریں گے تو وہ خود باہر آ جائے گی تو یہاں پہ ہم نے پہلے لیس رکھ کے سلائی لگانی نہیں ہے بلکل تھوڑی تھوڑی سی یہاں پہ ہم نے لیس اور کپڑے کو بھی کھینچ کھینچ کے سلائی نہیں لگانی بلکل آرام سے سلائی لگانی ہے پہلے پانچے پہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اسی طرح ہم اس کو سیکنڈ پہلے پہ بھی رکھ کے لگا لیں گے تو جی یہ لیس ہماری لگ چکی ہے اس کے بعد اب ہم پنٹ ایکس والی ایک پٹی لیں گے اور جس سائیڈ پہ پنٹ ایکس بنی تھی اس کو ایسے سیدھا رکھ کے اس کے اوپر ہم نے اپنا پانچہ رکھنا ہے اور جو سلائی ہمیں لیس لگانے کی سلائی نظر آ رہی ہے اسی سلائی کے اوپر اوپر ہم نے یہاں پہ دوسری سلائی لگا کے اس کو اٹیچ کر دینا ہے پنٹ ایکس والا کپڑا جو ہے وہ بھی ہم نے جس سائیڈ پہ لیس لگائی ہے اسی سائیڈ پہ رکھ کے سلائی لگانے کی اس کے بعد ہم اس کو جب پول کر کے باہر سائیڈ لے کے آئیں گے تو اندر کی سائیڈ ہمیں کوئی بھی سلائی بھی لگانی پڑے گی اور نہ ہی کوئی دھاگا نکلے گا اندر سے بہت ہی صفائی سے ہمارا ٹراؤزر بن جائے گا یہ ہماری سلائی لگ چکی ہے اس کے بعد اس کو ہم پریس کر کے سیدھا کر لیں گے اورٹی سائیڈ کو بھی پریس کر کے فول کر لیں گے اور یہاں پہ پریس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اندر کو فول کر کے اسے بھی تھوڑا سا فریس کر لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہم نے اب سلائی لگانی ہے یہاں پہ ہم اس کو پن اپ کر لیں گے تاکہ یہ ہمارا ہلے جلے نہ اور اندر والی سائٹ پہ بلکل بھی بل نہ پڑے ڈیلا نہ ہو اور یہاں پہ پن اپ کرنے کے بعد ہم اس کو سٹیچ کر لیں گے اب پنز اتارتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ سٹیچ کرتے جائیں گے ریوورز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا یہ ڈیزائن کیسا لگا اسی طرح ہم یہاں پہ دوسرے پانچے پی بھی اس کے اوپر سلائی لگا لیں گے اور سلائی لگانے کے بعد اب ہم یہاں پہ سائٹ سے سٹیچ کر لیں گے اس کے بعد ہمارا ٹراؤزر بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو دیکھیں جی یہ بہت خوبصورت سا ڈیزائن ہے اور بہت ہی ایزی ہے چلیں جی انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ